پروردی گار پروردی گار دیکھے رستہ سرکار گار پڑھو چلے گی انڈیا والے بھی کہیں گے گاج واقعی ہے پروردی گار دیکھے رستہ سرکار گار پروردی گار دیکھے رستہ سرکار گار تیار ہے نا پروردی گار دیکھے رستہ سرکار گار پروردی گار دیکھے پروردی گار دیکھے رستہ سرکار گار پروردی گار دیکھے رستہ سرکار گار روح الامین چھو میں تلوہ سرکار گار تلوہ سرکار گار روح الامین چھو میں تلوہ سرکار گار تلوہ سرکار گار آرہ جیتے رہو جیتے رہو تلوہ سرکار گار تلوہ سرکار گار جو بندہ چاہتا ہے میرا بیٹا حافظ بنے قرآن کا حافظ بنے جو چاہتا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی کے نہیں ہوگی پھر اللہ بیٹا دے گا کے نہیں دے گا اس نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا میری شادی ہوگی تو میرا بیٹا حافظ بنے گا آخر میں ہاتھ اٹھانا جو حافظ کا باہ بننا چاہتا ہے ہاں مزم مل متصر ہے ہاں مزم مل متصر ہے رتبہ سرکارکار شیر آدھا ہو گیا مزم مل متصر ہے رتبہ سرکارکار رتبہ سرکارکار مزم مل متصر ہے مزم مل متصر ہے خطبہ سرکارکار ارے پڑھتی ہے آیت پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار خطبہ سرکار پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار خطبہ سرکار جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا گے خطبہ سرکار 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 بابا جی کیا نام ہے آپ کا بشیر آمد صاحب پورا مجمع ایک پاسے دے تُسی ایک پاسے شیر سننا روزے سے دور ہے تو تُسی بڑی نیند کر لیں گے ہوننی میں کرنی میں دن تاثریں روزے سے دور ہے تو آنکھیں پہ نور ہے عمر بھائی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بہت بڑی کوئی بندہ میں زد کر کے بیٹھا ہو تو اس کی اپنی مرضی بارہ لکھنے میں اخیر کیا شایر نے کہتا ہے روزے سے دور ہے تو آنکھیں پہ نور ہے روزے سے دور ہے تو آنکھیں پہ نور ہے آنکھیں پہ نور ہے جو روزے سے دور ہے روزے سے دور ہے تو آنکھیں پہ نور ہے روزے سے دور ہے تو آنکھیں پہ نور ہے آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا اچھا اس مجمع کے اندر جو کہتا ہے زفر بھائی مجھے اپنی بہن سے بڑی محبت ہے میں اپنی بہن کی بہت عزت کرتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں وہ سبان اللہ جو کہتا ہے بزرگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں زفر بھائی تینہ میں نے بڑیاں چلیے لگ دیا میری تینہ میں نے بڑی محبت ہے پتر بھی پیارے نے پڑتی بڑی پیاری ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میرے ملک کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے پہ بارہ بجاتے ہیں آپ یقین کریں اگر ایک گھر میں دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو سا سہبہ کا رویہ چینگ ہو جاتا ہے سا سہبہ بہوں سے سیدھے مو بات نہیں کرتی کہ اس نے ہمیں ہمارے گھر دو بیٹیوں دے دی بیٹیوں دینے والا کون کون اس شیر سننے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاں کے دو دفعہ سبان اللہ کہنا جو کہتا ہے بیٹی رحمت ہے اللہ مجھے بیٹی دے گا تو میں بیٹی سے محبت کروں گا اور جن کے بیٹی ہیں وہ بھی وعدہ کریں گے کہ زفر بھائی جب تک جییں گے انشاءاللہ بیٹیوں سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں اپنی ماں و بہنوں و بیٹیوں کے لئے شیر پڑھتا ہوں بہنوں کے بھائی بولیں گے ماں کے بیٹے بولیں گے بولیں گے انشاءاللہ ہاں ہر کز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم ہر کز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم سمجھو حکیر تم ہر کز نہ بیٹیوں کو ہر کز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم ہر کز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم ارے چلتا 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 ہے بیٹیوں سے چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا شجرہ سرکار کا درے جود و سخا سے روکی سوکی مانگنے والے نیوالہ مانگ لے جنت کا روٹی مانگنے والے دونوں ہاتھ اٹھائیے گا نیوالہ مانگ لے جنت کا روٹی مانگنے والے اور نبی کی نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلتی ہے مقدر کے دھنی ہوتے ہیں بیٹی مانگنے والے ہرگز نہ بیٹیوں کو ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم ارے چلتا 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 ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا ارے ہاتھ اٹھائیں شجرہ سرکار کا اس طرح نہیں کام چلے گا اممہ فاطمہ کے بیٹے بیٹے ہو کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا اممہ فاطمہ کے بیٹے ہاتھ اٹھا گے شجرہ سرکار کا شجرہ سرکار کا شجرہ سرکار کا جنادہ بیاں نہیں ہویا اوہ حسن لگ گیا ہو جائے گا جیڑے کہندے نے جلدی ہو جائے گا سبحان اللہ اوہ بابا کیڑے کم لگ گا لے بابے دیا جو خیر نہیں بابا کارکی تھی ہے تیرا بس فیرہ جی اچھا ویسے سارے ہی کہندے جنہ دا ہو گئے وہ بھی کہندے تو اسی کہنے دوبارہ میں ناما لیکن میں کہہ رہا ہے جنہ دا نہیں ہویا اوہ دے واسطے دعا کرنا جیڑے بندے دا حالے تک ویاں نہیں ہویا امہ ایشہ دا بیٹا اس شیر کے بولے انشاءاللہ اللہ پاک اوہ دا رشتہ اچھی جگہ دے کرے گا انشاءاللہ حضرت میں شیر پڑھ رہا تھا امی ایشہ کا امی ایشہ کے بیٹے تیار ہو جائیں سبحان اللہ کہنے کے لئے بیٹی کا عقد کر کے بوندہ سیدھیکنے جن کی شادی نہیں ہوئی آخر میں ہاتھ اٹھانا جلدی ہو جائے گی یہ وظیفہ ہے بیٹی کا عقد کر کے مودہ سیväق نے بےٹی کا عقید کر کے بیٹی کا عقید کر کے کودہ سیزیغ نے ارے تھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا تھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا تو اس رشتے سے خوش ہاتھ اٹھا ہے آج تو سونے کا وقت نہیں ملے گا کل تا سوں گے نا کار انشاءاللہ جو کل سوے گا گھر میں انشاءاللہ جب عشاء کی نماز کے بعد سرانے تے سر رکھو گے اے دعا اللہ کرے قبول ہو جو میں دکھو گے زفر بھائی ساڑے تا مزے ہی ہوگے کونسی دعا دل کی تقدیر کی بھی ایک دن میں راج ہو شاعر کا نام ہے دل خیر آبادی انڈیا میں رہتا ہے وہ لکھتا ہے دل کی تقدیر کی بھی دل 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 کی تقدیر کی بھی ایک دن میں راج ہو ایک دن کی تقدیر کی بھی دن کی تقدیر کی بھی ایک دن میں راج ہو ارے دیکھے یہ خواب میں ہی چہرہ سرکار کا جس نے دیکھنا دونوں ہاتھ اٹھائے چہرہ سرکار کا دیکھیں یہ خواب میں ہی چہرہ سرکار کا